اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مقر جاتے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے انہوں نے پتا نہیں کہاں کہاں اگھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کہاں انہوں نے گیلنٹیز لیں تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا عزم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ پتا نہیں کہاں کہاں اگھے لگوائے لگوائے پتہ نہیں کس کس چیز کی گارنٹی لی یہ بہت الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وزیراعظم کیا لکھ کے دیا انہوں نے کس چیز کی گارنٹی دی ہے کہاں پر انگوٹھے لگائے ہیں یہ ان ریکارڈ وہ پریس کانفنس میں کہہ رہے ہیں بہت ہی الارمنگ صورتحال یہ وہی سیچویشن ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی میں عمران خان صاحب کا وہ سوٹ نہیں سنوانا چاہتا اس لیے کہ تب پیمرا نے ہمیں ایک جاری کی تھی ایڈوائس ایک کہ آپ یہ جو انٹرویو ہے خان صاحب کا اس کا ریپیٹ بھی آپ نہیں دکھا سکتے لیکن تب کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے ملک کو ڈیلیبریٹ لی اور پھر اس کے بعد سودا کریں گے اساسے بیچیں گے ہر طرح کی اساسے میں کہتا ہوں کہ ذرا دوبارہ یہ شہباز شریف صاحب کا سوٹ سنوائیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں انگوٹھے لگائے ہیں کیا کیا گارنٹیاں دی ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت الارمنگ ہے آئیے ذرا دوبارہ سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف کس طرح ہم نے ایڈیاں رگڑی سچی بات بتاتا ہوں اپنا آئی ایم ایف کے آگے کیونکہ وہ پاکستان کو پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں اس سے بدل جاتے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انگوٹھے لگائے ہیں تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیف کیا بہت اہم بات ہے الارمنگ ہے کہاں کہاں آپ نے انگوٹھے لگا دی ہیں کیا کیا آپ نے گرنٹیاں دی ہیں پاکستان کے آپ اساسے بیچنے جا رہے ہیں